موسیقی مرحلہ وار کھولنے کا اعلان دکان نمازے فاجر کے بعد کھولیں گی شام پانچ بجے بند ہو جائیں گی کاروبار ہفتے میں دو دن بند رہیں گے خوراک اور عدوائیات کی دکان نے ہفتہ بہت کھولی رہیں گی پبلک ٹرانسپورٹ کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے ہوگا اوپیڈیز بھی کھول دی گئی کومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلہ تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توصیر پندرہ جولائی تک بند رہیں گے ملک دھر میں مورس کے تمام امتحانات ختم پچھلے امتحانات کی بنیاد پر طلبہ کو پرموٹ کیا جائے گا یونیورسٹی میں داخلہ گیارتی جماعت کے نتیجے پر ملے گا مزیراعظم عمران خان کہتے ہیں فیصلے صوبوں کی مشاورت سے کیا گئے عوام کو اب ذمہ داری دینا پڑے گی ایسو پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو حکومت ٹنڈے کے زور سے نہیں بولے گی امید ہے ایک قوم بن کر آگے مرحلے میں جائیں گے کیسز بڑھ کر پھر سے سب بند کرنا پڑے گا نقصان عام اور غریب لوگوں کا ہوگا وفاقی وزیر حصد عمر کہتے ہیں جتنے بھی فیصلے کیے اولی ترجی انسانی زندگی رکی ٹرانسپورٹ کا فیصلہ صوبوں پر مسلط کر سکتے تھے مگر وزیر آزم مل کر فیصلے کرنا چاہتے ہیں ٹاک شوز سے لگتا ہے کہ وفاق وصوبے دستو کرے با 20 ہزار کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان حمل آ چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کی ہیں ائر آپریشنز لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے وزیر آزم کے معاونے خصوصی معایدی جو سب کہتے ہیں 20 ہزار پاکستانیوں کو واپس لائے جا چکا اگلے ہفتے مزید 7000 لوگ واپس آئیں گے سیلف کورنٹائن کی پالیسی پر اتفاق ہو گیا تو تاریخ کے نئے واپسی برچائے گی یہ تاثر درست نہیں کہ باہر سانے والے تمام مسافر ویمار ہیں پاکستان آرمی کورنہ وبا کے خلاف دیگر اداروں کی پاملت جاری رکھے مشکل گھڑی میں متاثرہ افراد تک پہنچ کر انہیں سہولت دی جائے گی آرمی شریف جنرل کمر جاوید باجوا کی ہدایات آرمی شریف کا دورہ قوحات کورنہ سنٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا شہدہ کی جاندگار پر حاضری دی پھول چڑھا ہے پاکستان میں کرونا کے مسید 21 مریضوں کا انتقال امباد 588 ہو گئی مریض 24,664 ہو گئے سن میں 171 پنجاب میں 175 خابر پرکتوخہ میں 203 روچستان میں 22 گلگج بلدستان میں 3 اور اسلامباد میں 4 مریضوں کا انتقال ہوا دنیا بھر میں کرونا بے قابو اقتماد بے سو ترقیاتی یافتہ ممالک میں تباہی مت چکی مریضوں کی تعداد 38,755 ہو گئی دو لاکھ 86,000 ہلاکھیں امریکہ میں بجندر ہزار ہٹلی میں 30,000 سپین میں 26,070 فرانس میں 25,809 جرمنی میں 7,277 برطانیہ میں 30,000 ایران میں 6,486 افغانی ساتھ میں 110 اور سعودی عرب میں 219 سہمباد پنجاب حکومت کا بھی لاکڈاؤن میں نرمی کرنے کا اعلان باہر سے کھانا مگوانے کی اجازتیں دی گئی وزیرالا عثمان بوزدار کا لاکڈاؤن سے متاثرہ عدمی تنظیموں کے لیے ایک گلوک رانڈ کا اعلان وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحضر چوہان کہتے ہیں پنجاب میں راکڈاؤن میں نرمی اتیاطی تدابیر پر عمل سے مشروط ہے ایسو پیس پر پابندی یقینی بنانا عوام اور تاجیروں کی ذمہ داری ہے صوبے صحت تعلیم و سنت اور تجارت سے متعلق پالیسیاں بنانے میں آزاد ہے امریکہ میں پنجاب پاکستانیوں کے لیے دو خصوصی پروازیں پہلی دس ماہ دوسری تیرہ ماہ کو وشنگٹن سے واپس آئے گی یو جرسے سے بھی مصافر لاہولانے کی پلاننگ چان وزید پروازیں بھی شرائے جائیں گی تاریخوں اور مقامات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا شیخ رشید نے اید سے قبل ٹرین سروس کی بہالی کے لیے پر امید ہیں کہتے ہیں کہ ٹرین غریب کی سواری ہے ایسو پیس پر عمل ہوگا ممکن ہے اید سے قبل ٹرین سروس کی بہالی کی اجازت مل جائے نیب کا سابق وزیراسم شاہد خاکان عباسی کے خلاف ال ان جی کیس میں زیمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ مفور سابق ایم ڈی پی ایسو شاہد السلام کو اجتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع شاہد خاکان عباسی نے واجود حکومت کو چالی قرار دے دیا کہتے ہیں نیب سے سب سے زیادہ تنگ آج خود حکومت ہے لاہور ہائی کورٹ میں جیرمن نیب کے خلاف چودری برادران کی درخواست پر سماد چودری پرویز الانی پیش ہوئے انیس سال پرانے کیس کھولنے کا اقدام خیر قانونی قرار دے دیا سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے درخواست میں موقع سماد پیارہ مئی تک نلطبی کر دی گئی پرانی فائلیں کھلنے پر مسلمی کاف نراض وفاق کی حکومت سے پاسلے بڑھنے لگے کاف نراض وفاق کی قیادت کا رلیب کے تمام آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ خامل عالی علی آگا کہتے ہیں اتحادی معاملات کا انحسار حکومت کی رویے پر مرحصے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جالی مقابلے نفتوں خوب مارا جا رہا ہے شہدہ کی انعاشیں بھی برسہ کے حوالے نہیں کی جا رہی ترجمان دفتر خارجہ کی پریفی عائشہ فاروقی کہتی ہیں محارتی اتپڑنوں سے کشمیریوں کی آواز دوبائی نہیں جا سکتی کشمیری محارتی تسلط کو مسترد کر چکے امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الہت کہتے ہیں ریاض کی شہادت کشمیر کی آزادی کی منزل کو مزید قریب کرے گی کشمیر کے بغیر پاکستان نہ مکمل ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اقوام موت حیدہ اپنے وعدے پورے کریں اور بھارتی ریاست آخرہ پردیش میں قیمیکل پلانٹ سے گیس لیکیج تیرہ افراد ہلاک 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 ہونے والوں میں اپنے افراد اور بچیوی شامی آر سو افراد نسبتات منتقی موسیقی